حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیری کسرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل امیری دل کا غنی اور امیر ہونا ہے صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اسے حضب ضرورت رزق عطا ہوا اور اللہ تعالی نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعات بھی عطا فرمائی صحیح مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے کامل مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل و ایال کے ساتھ انتہائی نرم ہے ترمزی حضرت ابو حرینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں ترمزی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے اخلاق میں اچھے ہیں ترمزی